آئیے انہوں میں سے خوبصورت سا واقعہ ایک خوبصورت نام کے حوالے سے پڑھتے ہیں ایک جوان ہے ایک جوان اور جوانی کے شوق میں اس نے اپنا کاروبار اور پیشہ بنا لیا ہے ڈھول اور تبلہ بجانے کا تبلہ بجاتا ہے وہ جوان اپنے دوستوں کے ساتھ اس لئے کہ کچھ لڑکیاں تھی ہر دور میں رہے ہیں منچلے لوگ ناشتی تھی گاتی تھی تو چونکہ لڑکیاں کمزور ہوتی تھی تو وہ مردوں کو رکھتی تھی تبلہ بجانے کے لئے مرد طاقتور ہوتی جیسے آج کل آرکیشٹر وغیرہ ہوتا ہے اس دور میں مجرے ہوتے تھے مجرے رات رات بار مجرے چلتے تھے اور جو رات رات بار مجرے چلتے تھے تو پھر مالدار لوگ ان پر پیسے لٹاتے تھے شراب کا دور چلتا تھا مجھے ایک تھوڑی سی تکلیف اس پر بھی ہوتی ہے جب نات کھانی ہوتی ہیں ہمارے یہاں تو کچھ لوگ یوں پیسے لٹاتے تھے حالانکہ ہمارے یہاں یعنی ہمارے یہاں سے مراد ہم اہل سنت میں اگر ہم کسی نات کھان کو نظرانہ دے رہے ہیں کس کو؟ نات کھان کو تو جو نات کھان کو نظرانہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے نہیں نات کھان کو نظرانہ کوئی بھی دے وہ حضور کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ وہ ذکر حضور کا کر رہا ہے تو اب یوں لٹانا مجرے کی طرح آپ سوچیں کہ یہ ذکر رسول کی بیعد بھی ہے کہ نہیں ہے یہ لوگ یوں لٹاتے ہیں مجرے کی نکل میں یہاں مجرہ نہیں ہو رہا ہے نات پڑی جا رہی ہے ذکر رسول ہو رہا ہے اور وہ کتنا بڑا ذکر ہے نا اللہ کے ذکر کے بعد سب سے بڑا ذکر کس کا ہے حضور کا ذکر ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد نام محمد زبان پہ کیا ہے نو علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ مل جائے نام محمد زبان پہ کیا ہے یونوس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دیتا نام محمد زبان پہ کیا ہے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جائے نام محمد زبان پہ کیا ہے حضرت موسیٰ کے لیے دریا میں رستے پیدا ہو جائے نام محمد زبان پہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن سے نجات ملے آسمانوں پہ اٹھا لیا جائے یہ نام محمد کی برکت ہے ہزار بار بشویم دہنزہ مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے عدبیس اگر ہزاروں بار اپنے موں کو میں دھل لوں مشک و گلاب سے تو میرا موں ایک مرتبہ بھی نام محمد لینے کے قابل نہیں ہو سکتی کتنا بڑا نام ہے اور ہماری گنے گار زبان لیکن کرم ہے ان کا کہ ان کا نام زبان پہ آتا رہتا ہے بگڑی بنتی رہتی ہے کرم ہوتا رہتا ہے تو ان کے ذکر کی بڑی برکتیں ہیں اور ہم کس طرح اس کو نظرانہ دیتے مجرے والوں کی طرح جیسے مجرے والوں کو دیا جاتے ہیں نئی ذکر رسول کا مزاق مت اڑاؤ بلکہ جب ناتخانوں کو نظرانہ پیش کرو تو تمہارا ہاتھ بھی ناتخان سے اوپر نہ ہو کیونکہ اس وقت وہ مصطفی جان رحمت کا ذکر کر رہا ہے اسی لئے خانکاہوں میں ناتخانوں کو جو نظر دی جاتی ہے تو دینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے حبیب کا ذکر کرتا ہے اس عدب کے ساتھ دیا جاتا ہے لیکن ہم نے کیا کیا سب منچلاپن کیا سب گندگی میں ڈوبے فیشن کر رہے ہیں حقائق کی طرف آنے کے لئے تیار رہی ہے تو بارحال وہ مجرے والی لڑکیاں انہوں نے کچھ نوجوانوں کو ڈھول بجانے پہ رکھا تبلہ بجانے پہ رکھا وہ جوان کہتا ہے کہ ایک رات ناچ گانے کا پرگرام تھا ہم اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں گئے اور لڑکیوں نے خوب ناچا خوب دور چلا شراب کا گانے کا مجرے کا اور جب وہ ناچتے ناچتے تھک گئی تو پورا پرگرام ختم ہو گیا جب پرگرام ختم ہوا لڑکیاں اپنے گھر چلی گئی جتنے آڈینس تھے وہ اپنے گھر چلے گئے سننے والے سب اپنے گھر چلے گئے لیکن ہم لوگ بجاتے بجاتے تھک گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ اسی ہال میں تھوڑی دیر سو جائیں تھوڑی دیر اسی ہال میں آرام کر لیں پھر صبح ہوگی تو گھر جائیں گے وہ نوجوان کہتے ہیں کہ جب ہم لیٹ گئے اس ہال کے اندر میرے سب دوستوں تھکیتے سو گئے لیکن مجھے نین نہیں آرہی تھی میں کروٹ بدل رہا تھا مجھے نین نہیں آرہی تھی میں کروٹ بدل رہا تھا کروٹ بدلتے بدلتے اچانک میں نے ایک ہلکی سی آواز سنی آواز یہ آرہی تھی مالک کیا وہ دن نہیں آیا کہ تُو اللہ کے خوف سے توبہ کر کے اللہ کا بن جائے میں نے سوچا ارے میرا نام لے کر آواز کہاں سے آرہی ہے میرا نام لے کر آواز کہاں سے آرہی ہے میں نے کان لگایا تو دوبارہ مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تُو توبہ کر کے اللہ کا بن جائے اس کے خوف سے تُو ڈر جائے توبہ کر لے میں اٹھ کے بیٹھ گیا ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا مجھے اچانک شبہ ہوا میرا ڈاؤنٹ گیا کہ یہ آواز تھوڑی دیر پہلے جو میں تبلہ بجا رہا تھا اسی تبلے سے آرہی ہے میں اٹھا اور اٹھ کر تبلے کی طرف گیا فرماتے اللہ کی ازت کی قسم میرے تبلے سے پھر تیسری بار آواز آئی مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تُو توبہ کر کے اللہ کا ہو جائے بس مجھ پر وجدانی کیفیت تاری ہو گئی اور میں پکار اٹھا رات کے آخری پیر میں ہاں ہاں وہ وقت آ گیا وہ وقت آ گیا وہ وقت آ گیا اللہ تُو گوا رہنا میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں اسی چھیک پکار میں میرے ساتھی بھی اٹھ گئے کہ تجھے ہوا کیا ہے کہ ہوا کیا ہے قدرت کے منادی نے آواز دی ہے اب میں نے تبلہ بجانے سے توبہ کر لیا ہے اور جب توبہ کی باہر نکلے پھر کیا ہوا پھر گناہ سے ایسے رکے کہ پھر کبھی تبلے کو ہاتھ میں نہیں لیا پھر اسی مالک کو دنیا نے حضرت مالک ابن دینار کے نام سے یاد کیا حضرت مالک بن دینار کے نام سے یاد کیا توبہ کی مالک بن دینار نے پھر اللہ کے ولی کیسے بنے پتائے ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے دیکھو توبہ کرنے والے کو مرتبے کیا دیتے ہیں کیسے نوازتے ہیں سفر کر رہے تھے کشتی میں اجنبی تھے سفر کر رہے تھے ایسے میں کسی کا ایک موتی گم ہو گیا تو اس نے شور مچایا میرا موتی گم ہو گیا میرا موتی گم ہو گیا سب نے ادھر ادھر دیکھا یہ جتنے لوگ کشتی ہیں بیٹھے یہ تو ریگولر کے روزانہ پیسنجر ہے یہ اجنبی ہے یہ جوان اجنبی ہے یہی چور ہے ملانے کا جلدی موتی نکال تو چھو رہے موتی جلدی نکال ورنہ پھینک دیں گے دریہ میں مالک بن دینہ نے آسمان کی طرف دیکھا کہا جب گنے گار تھے جب گنے گار تھے تو کسی نے تانہ نہیں دیا اور آج توبہ کر رہے تو چھوڑی کا الزام لگتا ہے مگر پھر کہتے کیا ہے ٹھیک ہے ہمیں کیا اعتراض ہیں جو مزاج یار میں آ رہے ہیں جس طرح چاہے مشہور کر چاہے چور سے مشہور کر چاہے جس نام سے مشہور کر تیری رضا میں راضی ہیں ہو جو تیرے گئے ہیں ہو جو تیرے گئے ہیں اس میں راضی ہے جس نام سے لوگ پکارے ہیں بس یہ کہنا تھا گصہ آ گیا اور گصے میں کہا مجھے چور کہتے ہو ٹھیک ہے لے لو اپنا موتی یہ کہا اور آواز لگائی اے دریا کی مچھلیوں ان کا موتی واپس کرو اتنا کہنا تھا داتا علی حجواری نے کشف المعجوب میں لکھا ہے داتا زاب نے لکھا ہے اللہ اکبر کیا لکھا کہ جب مالک بن دینار نے کہا کہ اس کی اس کے موتی کو واپس کر دو مچھلیوں سے کا واپس کر دو تو پورا دریا مچھلیوں کے سر سے بھر گیا سب مچھلیوں نے مو باہر کیا اور ساری مچھلیوں کے مو میں موتی تھا اشارہ کر کے کہا لو تمہارا موتی جو تمہارا ہے وہ لے لو بس اتنا کہنا تھا کرامت لوگوں نے دیکھی ان کی طرف ہاتھ چھومنے کے لیے بڑھے اب ہاتھ نہیں دیا پانی پہ پیر رکھ کر چلتے وہ نکل کر چلے گئے تب دنیا نے دیکھا کہ کسی وقت زندگی طبلہ بجانے میں گزری اور جب سچی توبہ کر لی تو مچھلیاں بھی بات مانتی نظر آ رہی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اے شاہین صفت میری قوم کے جوانوں کب تک اپنی راتوں کو ایاشیوں میں گزاروگے کب تک اپنی راتوں کو موبائل کی دنیا میں گم کروگے کب تک اپنی دنیا کے اندر حرام لکمے پر اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو تباہ برباد کروگے کب تک اللہ کے گھروں سے دور رہوگے کب تک نمازوں سے دور رہوگے کب تک قرآن سے دور رہوگے کب تک مصطفیٰ جان رحمت سے دور رہو گے کب تک رہو گے دور آؤ دنیا کچھ نہیں ہے دنیا ایک خواب ہے ایک اللہ کا بندہ جو تمہاری ہی طرح گنے گار ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گلامی کا پٹا لے کر آج آپ سے فریاد کر رہا ہے آؤ ہماری بہنیں لوجوں میں بک رہی ہیں قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں آبروں کا جنازہ اٹھ رہا ہے جوانوں کی لاشیں بے گور و کفن تڑپ رہی ہیں مسجد ویران ہو چکی ہے مسجد ہمارا رستہ دیکھ رہی ہے مسجد ہمیں پکار رہے کہ آؤ جوانوں قوم کے جوانوں گناہ کے اڈے نہیں ہمیں آباد کر دو تم آباد ہو جاؤ گے میرے عزیزو آؤ توبہ کر لیں ایک ولی کا آستانہ ہے توبہ کر لیں پلٹ جائے اللہ کو منع لیں اللہ کو راضی کر لیں وہ راضی ہو گیا زندگی بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی